الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأمرهم بالمعلوف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم خوایص ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم صدق اللہ العصیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسامی یفقه قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفلنا لما تحب و ترضا اللہم ارزقنا اتباع نبیك و اصحابهی وصل علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین آمین یا رب العالمین حضرات آپ کو معلوم ہے کہ آج اس خطاب جمعہی میں در حقیقت ایک خطبہ نکاح بھی ادا ہوگا اور خاص طور پر شادی بیعہ کی جو تقریبات ہیں ان کے زمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی ہے اور جس کے لیے اس وقت اس ملک میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں ایک خاص موقع پیدا ہو گیا ہے کہ کھانوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی ان میں اب ونڈش کی حد تک جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے تو اس حوالے سے اس میں کچھ اور مزید تجاویز ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری اصلاحی تحریک کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آ جائیں ہو سکتا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس کے لیے مناسب ہو اور اجتماعی سطح پر کچھ فیصلے اچھے ہو جائیں میں نے ابھی جو آیت مبارکہ بلکہ اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے یہ لمبی آیت ہے آیت نمبر 117 سورہ عراف اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں یا امر بالمعروف یا امرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر حضور کا ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں بنی سے دوسرا ان پر حلال قرار دیتے ہیں پاکیزت چیزوں کو اور حرام قرار دیتے ہیں بری چیزوں کو خبیز چیزوں کو ناپاک چیزوں کو تیسرا فعل اور لوگوں پر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو آزادی عطا کرتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تین باتیں ہیں جو اس آیت میں آئی ہیں اس کے بعد فرمایا گیا تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کا احترام اور عزاز کریں گے ان کی مدد کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے تو وہی فلاح پانے باتیں ہوں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین اب جو جو میں نے تین چیزیں بیان کی ہیں اس وقت ان میں سے صرف ایک کے بارے تو مجھے گفتگو کرنی ہے باقی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا خبیز چیزوں کو ناپاک کرنا ہمارے علم میں ہے اس میں کوئی وضاحت کی اس وقت ضرورت نہیں نیکیوں کا حکم دینا بدی سے روکنا بلکل واسے ہے یہ عصر اور اغلال کیا ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو نجات دی ہے یہ عصر اور اغلال در حقیقت مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر خود لاد لیتے ہیں ایک تو احکاب شریعت ہیں ان کی پیروی تو لازمی ہے کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے تنفین ہوگی لیکن یہ کہ اب اس پر آپ نے تیجہ رکھ لیا دسوان رکھ لیا چالیسوان رکھ لیا برسی رکھ لی یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاکھ لیے یہ خامخوا کا بوجھ لوگوں کے اوپر جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں ان کو تو اپنی دولت کا اظہار کا موقع ملتا ہے لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑھیں گی تو یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا اسی طرح کا معاملہ شادی بھی آ کے اندر ہے سادہ ترین تقریب جو کم سے کم چیزیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے ثابت ہیں اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی نئی تقریبات نئی نئی تقریبات ایک دعوت کی بجائے پانچ پانچ چھے دعوتیں ہو رہی ہیں اوہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اسراف بھی ہو رہا ہے تبزیر بھی ہو رہی ہیں پھر میں ارز کروں گا دوبارہ جو کروڑ پتی ہے ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا معقہ ہوتا کہ ہم بڑے دولت ملنے غریبوں کے لیے یہ عصر اور اغلال بن جاتے انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی مچی ہے میں اس کے ہاتھ بھی لے کر رہا وہ کیا سوچے گی فلاں کی شادی ہوئی تھی کس طرح وہ کوٹی بقعے دور بنی ہوئی تھی میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے انہیں کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا ہے لہذا انسان کرتا ہے اور مجبورا کرتا ہے یہ عصر اور اغلال جو ہیں ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے ان آیاء ان الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بیست میں شامل ہیں چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں اور کچھ عملی جد و جہود کے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آسکے یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے میرا اصل موضوع رہا ہے میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کامل ہیں ساتھ بھی میں نے انیس سو تہتر سے یہ شادی بیعہ کے زمن میں جو عصر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں بوجھ لا دیئے ہیں اور گلے میں توق پہل لیے ہیں ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے میں نے اس کا بھی آگاز کیا تھا اب اس کے زمن میں آپ سے تمہیدن میں یعرض کروں یہ احساس صرف میرا نہیں تھا بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ یہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے بہت تفزیر ہو رہی ہے یہ جو ایک توبار ہے جو رسومات کا اس میں وقت صرف ہوتا ہے آنا جانا بیٹھنا وہاں اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی براک جا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شامل ہو گئے اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈنٹیٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا پانچ سو کا آگے ہزار اور پھر وہ ایک پینک اب فوراں جاؤ لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ کیا تھا تو اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں نکاح تو مسجد میں ہو گیا پھر کسی ہوتل کے اندر جا کر جو ریسیپشن بھی کر لیا تو گویا کہ وہ انہوں نے صرف اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت بہن پہنچائی تھی حقیقت میں کوئی منیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی لیکن زیاء الحق صاحب کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ انہوں نے اس حلسلے میں کوشش کی تھی تعداد بھی مقرر کرتی اس سے زیادہ مہمان نہ ہو اور بھی اس سے زیادہ خرچ نہ ہو غالباً پانچ ہزار روپے کی کوئی مقدار مغیم کی گئی تھی اگر میں غلط نہیں مجھے یاد ہے لیکن ہوا کیا اس کا کیونکہ انہیں اپنی سیاسی مسلحتوں کے تحت وڑیروں کی شادیوں میں شرکت کرنی پڑتی تھی جہاں ہزاروں بہمان ہوتے تھے وہاں گویا کہ ان کے آرڈیننس کی دھدیاں ان کے نگاہوں کے سابق بکھرتی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود شریک ہو رہے ہیں تو آپ کو آرڈیننس کو ختم ہو گیا اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو تیسری بات یہ ہے اور یہ بڑی اہم ہے اس کو سوچئے کہ اس کے زمن میں دلیل صرف ایک دے جاتی نہیں سادگی ہونے چاہیے سادگی ہونے چاہیے کفایت شاری ہونے چاہیے کفایت شاری ہونے چاہیے لیکن یہ لفظ بے معنی ہے سادگی کروڑ پتی کی کچھ اور ہے لک پتی کی کچھ اور ہے جھگی والے کی کچھ اور ہے سادگی کوئی معنی نہیں ہے ریلیٹیو ٹرم ہے آر بیٹریری ٹرم ہے اس کے لیے کوئی مجفوک مقعین نہیں ہے لہذا آواز اپنی جگہ پر ہوتا تھا اور جو بھی نصیحت لیکن اس پر عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی اس پر اللہ تعالی نے خصوصی رہنمائی میری فرمائی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوگا کہہ رہا ہوں ہدایت جو بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے الحمدللہ اللذی حدانا علیہ آزا وما کنا لنا احتدی اللہ اولاد حدان اللہ کل شکر اور کل سپاس اور کل حمد اور کل سنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا وہ ہدایت کیا تھی کہ اصلاح کے عمل کے لیے جو کارنر سٹون چاہیے بنیاد کا پتھت وہ مضبوط ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں افضو علیہ بن نواجز اپنے دھانتوں سے پکڑ لو کچھلیوں سے پکڑ لو لیکن جس تقریب کا جس رسم کا کوئی ثموت نہ ملے نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کتابوں سے اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ جرت تیرے دانا کے ساتھ اس کی جڑھ کٹنے نہیں چاہیے اس میں کمی نہیں ہے کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائیں گے ریلیٹیو ترمہ کتنی کبھی کتنی کبھی نہیں اسے جڑھ سے کھٹنے ہیں اس چیز کو اس اصول کو سامنے رکھ کر اور یہ اصول اس حدیث سے محفوظ ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے 72 جہنبی ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت پہ جائے گا پوچھا جائے کہ وہ کونسا ہوگا فرمایا ما آنا علیہ وآسحابی وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کرے ان کا نام چاہے ایک نہ ہو ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کرے اسی پر محفوظ ہے اسی پر مبنی ہے تو اس کے زمن میں ہم نے جو اصلاحات تجویز کی ہیں اس میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے یہ بات جو ہے شروع شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی لیکن جو دلائی میں نے دیئے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جل قبول کر لیا ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے آلنو حاضر نکاح واجعلوہ فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور بسجدوں میں منقد کیا کرو یہ جام ترمزی شریف کی روایت ہے اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو واجعلوہم جو فیلِ عمر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے لازم نہیں ہے عمر دونوں طرح کا ہوتا ہے مصطحب ہے بہتر ہے تو سوال یہ ہے کہ بہتر کو کیوں چھوڑے جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑے کس دلیل سے چھوڑے ہمیں لازم میں استیار کرنا چاہیے پھر میں نے ارز کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودری اور وہ سربائے دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توحیر ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو اس رب بہتر سمجھانے کے لیے ہوتی ہے حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ملازم ہوتے دہات میں تو ان کی حصیت کمی کاریوں سے زیادہ ہوتی نہیں وہ چودریوں سے کیسے کہیں عام شہروں میں بھی مساجد کی جو منیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سربائے داروں پر لوگوں پر اونچے لوگوں پر ملتوید ہوتی ان سے کیسے کہیں لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی حدیث موجود ہے پھر بھی شہید آلنو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کوئی گئی جب کہا دیکھو اگر فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی تیسری بات میں نے اور دی دلیل اور اس میں غیرت کو بھارا کہ دیکھو حیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ان کی شادی چرچ میں ہوگی کئی نہیں ہوگی پرنسس ہو پرنس ہو وہیں جائے گا اور اس میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب شادی ہونے والی تھی پرنس انڈریو کی اس کی بیوی کا سارا فرگوسم کی نام تھا اور وہ ذرا نٹکھٹ قسم کی لڑکی کیا عورت تھی پوری تو اس نے یہ کہا تھا اس کا بیان آیا تھا I will not say I am not a timid type of woman I won't say I will obey him اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر عجابوں قبول کرتے ہیں اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابداری کروں گی اس نے کہا میں نہیں کہوں گی یہ کہنا تو پڑا اس کے بغیر وہ پرنس انڈریو کی دلن نہیں بن سکتی تھی شادی جو ہے وہ تو بارحال چرچ میں ہوئی ہمارا مولوی بچارہ بغل میں دبا کر وہ ریجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے بھارات تو ابھی آئی نہیں ہے دو گھنٹے گزر گئے بیٹھا ہوا یہ اس کی حیثیت گلازم کی یہ وجہ ہے اب جب اس سے بھی جہرد جاگی لوگوں کی ہاں واقعی بات صحیح ہے عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے چوتھی دلیل میں نے اور نہیں دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑھتی ہے اس کے لیے دعا کرنا خیر برکت بھلائی سعادت یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریف ہو اب ظاہر بالے کہ دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہیں بڑے قالین بچھا لیے قیمتی اور ان کا قیمتی سوفے رکھ لیے اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے سگریٹے پی رہے نواں سگریٹوں کا کہتے لگ رہے ہیں لیبتے ہو رہی ہیں اور یہ کہ کوئی بھانڈ آگئے ہیں فورس گوئی کر رہے ہیں اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولیو صاحب جو ہے من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو اب دعا کیا خواہ کر لیے دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے دل کی آمادگی ہوتی ہے ذہنی اور نصیاتی تیاری ہوتی ہے تا دعا ہوتی ہے یہ ماحول ہمارا اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں مسجد ہے پاک ماحول ہے لوگ اپنے اپنی حد تک اچھے کپڑے کہن کے آئے ہیں اور اس کے اندر اتر بھی لگایا ہے حضور کی سنتیں ہیں یہ اس طرح جمعہ کی تیاری کیا کرو اس ماحول کے اندر کوئی دعا نہیں ہے سگریٹ کا کوئی قہقہ نہیں ہے کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے یہاں دعا کا ماحول ہے کہ جو قاتل رہتی اور ہیں الحمدللہ تو پہلی بات مسجد کے اندر نکاح کی بحفظ مناقید کی جائے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں اب اس کو تیس برس جد و جد کی ہے ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقین ہم یہ ہے میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہنے ہیں نمبر دو شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی سمجھت نہیں بلکہ اصل میں تو اصول سمجھ لیجئے فلوسفی کیا ہے اس دعوتی شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے سارا خرچہ لڑکے کے زیادے ہیں اب آپ بھور کیجئے شادی لڑکے کی ضرورت بھی ہے لڑکی کی ضرورت بھی ہے لڑکے کی زندگی بھی نامکمل ہے بیوی کے بغیر لڑکی کی زندگی بھی نامکمل ہے شوہر کے بغیر دونوں کی برابر ضرورت لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر لیتی ہے کیوں مرد کی قوامیت اور یہ علامت ہے کہ مرد طالب ہے عورت مطلوب ہے یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے بعض اللہ بعض وقت بعض نکاح ساں کہہ دیتے ہیں بعوز اتنے مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں بڑا غلط لفظ ہے بس مہر کا اعلان کیا جائے اتنا مہر ہے بعوز نہیں یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے کوئی خریدار ہی نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ علامت ہے ٹوکن ہے ایسا بھی مہر مقرر کیا گیا کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا حضور نے فرمایا اچھا اپنی اس بیوی کو اتنی صورتیں قرآن کی پڑھا دینا تو یہ بھی مہر ہوگے تو یہ چیز ہے کہ طالب ہے لڑکا اور اس کا گھر آباد ہونا ہے لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے مرک سے ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اس سے اس سے بڑی بات کیا ہے لہٰذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت تام کا کوئی صورت نہیں اس کی جڑ کٹنی چاہیے زیرو کوئی مشروب بھی نہیں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے لڑکے والے اور پھر پلاو متنجن کس سے کھاتے ہیں درہ دیکھئے کس قدر یہ مزہ کا خیص صورت ہے فرض کیجئے گئے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح ہو رہا ہے نکاح ہو گیا اب چھوارے جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے اور اس کے بعد دعوت ہو رہی ہے پلاو متنجن بریانی کس کی طرف سے لڑکیوں کوئی عقل کے ناخن لو تو کیا چھوارے نہیں وہ باٹ سکتا تھا جس نے تمہیں بلک پلاو کھلایا یہ کیوں ہے اس کو سمجھئے ہمارے ہاں دو تہذیبیں گڑھ پڑھ ہو گئی ایک اسلامی تہذیب اور اس کا تقاضہ ایک ہماری جو پرانی ہندوانہ تہذیب ہے اس کے اثرات چل رہے ہماری تہذیب کا یہ ہے کہ لڑکا خرچ کرے گا اور وہ چھوارے لے کر آئے ہو ہندوانہ تہذیب ہے یہ دعوت لڑکی واروں کے طرح سے یہ ہماری نہیں اور اس کے لئے میں نتیفہ آپ کو سنا دوں یہ جو میواد کا علاقہ تھا جہاں سے کہ یہ تبلیغی جماعت شروع ہوئی ہے بڑا کام کیا انہوں نے سندھی کی تحریک چونکہ ہندو انہیں اسے ٹارگٹ کر لیا تھا اس علاقے وہاں حال یہ تھا کہ کبھی کوئی مذر کسی کے ایمان لے آئے تھے تربیت ہوئی نہیں تعلیم ہوئی نہیں یہ تو کہنے کو مسلمان تھے نام بھی آدھے ہندو آدھے مسلمان نام بھی ایسے ہوتے تھے اب ان کے ہاں جب شادی ہوتی تھی تو ایک تو مولوی جی وہ مولوی کہتے ہیں مولوی نہیں مولوی مولوی جی نے آکے بول پڑھا دیئے نکاح ہو گیا اتمنان نہیں ہوتا تھا کہ یہ صرف بول سے میں نے قبول کیا یہ بندر بند گیا نہیں پھر پھیرے ڈلواتے تھے لڑکے کی چادر لڑکی کی چادر میں گرہ باغو اور سب کے سامنے سات چکر لگواؤ تو پتہ لگے گا کہ واقعی عقد کہتے ہیں گرہ کو اقدہ گرہ کہتے ہیں عقد گرہ یہ جو نکاح کی گرہ بندی ہے یہ اس طرح پکی ہوگی کہ پہلے مولوی جی بول پڑھا دے اور پھر جو ہے پھیرے ڈلواتے تھے تو ہمارے ہاں یہ چھوارے تو وہ مولوی جی والی تحزیب ہے اور پھر اس کے بعد دعوت جو ہے یہ ہندو آنا تحزیب یہ وہ پھیرے ہیں کوئی ثابت نہیں ہے اس کی جڑ کٹی جائے کمی نہیں جڑ کٹی جائے پھر میں کہوں گا کمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ ریلیٹیو ٹرمز ہو جاتی ہے تو جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور کونچہ رکھ دیا جائے گا جڑ کٹی یہ دوسری ہم نے تجویز پیش کی نتیجہ کیا نکلا ان دو کو جمع کیجئے لڑکی کے گھر پر کوئی فنکشن ہے ہی نہیں جانے بین مسجد میں جمع ہوئے یہ لڑکے والے بیٹھے ہیں وہ لڑکی والے بیٹھے ہیں دونوں یہاں ہیں ان کے ہاں کے خواتین بھی یہاں اندر ہوں گی خواتین ہال ہے مسجد میں آئے نکاح ہوا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ کوئی تک نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں بارات اس کا تصور زیر ہو گئے اس نام میں بارات کا کوئی تصور سیرہ بندی کی کوئی تقریب نہیں ہندوانہ تقریب آتی ہے بارات کے لئے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا عربی میں نہیں ہے کوئی لفظ نہیں یہ خالص عجمی لفظ بارات عجمی ہے ایرانی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جڑ کٹ جائے اس کی یہ بھی ہندوانہ کا سور ہے ہوتا کیا تھا ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا لہٰذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہیں دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں مچھرے اڑھا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پر پھر وہ مالِ غریمت سے لدے بھدے واپس آ رہے ہیں لہٰذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا یہ سارا ہندوانہ تصور ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نمبر ایک نکاح مسجد میں نمبر دو کوئی دعوت اتام ہی نہیں کوئی بھی نہیں نو انٹرٹینمنٹ وٹسو ایور لڑکی والوں کی پرس ہے اجتماع جانب ہے مسجد میں یہیں سے ڈسپرس حضرت فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر سجلے میں چھوڑ آئی تھی جا کر جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو جیا تھا ورنہ ان کے پاس خجرہ بھی نہیں تھا تین باتیں ہو گئی چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاقید ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہوگی چاہیے لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی اس کے گھر سے لخت جگر نور چشم نکل کر جا رہی ہے کیسے خوشی ہوگی مائیں رو رہی ہوتی ہیں انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں نمی آئی ہوتی ہے میں نے بھی پانچ بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے اور آنکھوں میں نمی آئی جائی couldn't hold couldn't hold my tears پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج اتر گیا اسے آپ انگریزی میں sigh of relief کہہ سکتے ہیں بس خوشی نہیں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے دس پدرہ دن پہلے آپ لے لیں وہ بکراک و میڑھا اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں لے جاتے ہیں چراتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑیں کھا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اتنا لاد اس جانور سے ہو جاتا ہے تو یہ نورِ چشو لختِ جگر گھر سے نکل رہی ہے اٹھارہ بیس برس نہیں ہے آپ کے گھر میں آج جا رہی ہے ٹھیک ہے sigh of relief ہے لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے ذہن میں رکھئے ہمیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے معافقت مزاج کی ہو نہ ہو نئے ماحول میں جانا ہے adjustment ہو نہ ہو اپنی حد تک پورا اٹمنان کر لیا ہے دیکھ لیا ہے سوچ بچار کر لیا ہے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے ایک بالکل یوں سمجھئے کہ ایک نیا ماحول ہے نئے جگہ جا رہی ہے لہٰذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے لہٰذا واقعیتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے ان کے ہاتھوں پرپر پراؤ کھانا بے غیرتی ہے ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے اس کا گھر آباد ہوا اور اسے حکم دیا حضور نے علمو ولو می شاتن ولی ماں ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی مکری ہو وہ ایک ہی مکری برحقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی لیکن بیڑے مکریوں پالنا تو ان کا پیشہ تھا تو کس میں ایک ہی مکری بہت بھی غریب ہے فرمایا اسی کو زبا کرو کھانا کھلاو اپنے دوستوں پکنے آباب کو سیلیبریٹ کرو سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے مرد کے ہاں لڑکے کے پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھئے توازن کے فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت نہیں جائے تو ضرور جائے اور ایک اور حدیث ہے ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حضور نے فرمایا شرطعامِ تعاب الولیمہ ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو دھکے دیے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑھ بڑھ ٹیک لگے ہوتے ہیں ٹینٹ اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے غریبوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور ہے بھی نہیں وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے وہ تو اپنے اجزار اشتہدار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے ہیں تو حضور نے فرمایا شکل تعاب الولیمہ لیکن اس کے باوجود من لم یجم الدعوہ فقد اصل ماہ ورسولہ جو شخص ولیمے کی دعوت قمول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اب آپ سوچئے جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہمیں اس سے محرورت تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو چوتھی بات میں میں نے ارس کی کہ ولیمہ کیا جائے ہاں البتہ ونڈشٹی پابندی لگائی جا سکتی ہے بالکل لگائی جا سکتی ہے اسراف اور تفضیر کو روکا جا سکتا ہے اسراف کسے کہتے ہیں اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزلیق نہایت نہ پسندی دا ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی ایک سالوں روٹی سے بھی ہو جاتا ہے آپ نے چار چار پانچ 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 پکا رکھی یہ اسراف ہے اسی طریقے سے انشاء اگر دعوت کے اندر بھی ونڈشٹی پابندیوں نے ملکلی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی اپنے پابندی ملکل یہ صحیح نہیں میٹھا حضور کو بہت مرہوب تھا پسند تھا تو اس میں یہ ہے کہ ایک ڈش میٹھے کی یہ نہیں کہ تین تین چار چار ڈش ہیں دال کا حلوہ بھی ہے گادر کا حلوہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور پھر کھیر بھی ہے لہذا ولیبے کی اجازت ہونی چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے اور وہ آدمی بھی بلائے گا جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کیا اس سے شادی بیعہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گئے نہ کوئی سیلیبریشن نہ کوئی دعوت نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت نہ کچھ اور ریسیپشن کچھ نہیں لڑکے والے جو ہیں دعوتِ ولیمہ اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو اجزاء کو اقارب کو جس حد تک بھی اس کے لئے ممکن ہے اچھا یہاں تک فرمایا ہو کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ولیمہ کر سکے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھانا سیلیبریٹ کرو اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے جس لئے میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے ہیں اس کا گھر آباد ہوا لڑکی والے کے ہیں تو خوشی نہیں ہے ان کے ہاں سے تو ایک فرم جو ہے وہ نکلا ہے اچھا اب آئیے پانچنی چیز جہیز کی جڑک کٹی جائے اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا یہ دس جنوری انیس سو پچھتر کا میرے پاس یہ ایک رقعہ ہے موجود لکھا ہوا ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد عریف ورک ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا پھر میں نے مسجد خضرہ میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیا تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہو گیا انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے اس میں میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا یہ جہز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے اس میں کوئی demand and supply کا معاملہ بھی ہے یہ آسانی سے ختم ہونے والی لانت نہیں ہے اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس کی نمائش نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے دو دن پہلے بھیج دیجئے لڑکے والے کے ہاتھ یا دو دن بعد میں بھیج دیجئے نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فران کی بیٹی تو یہ یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کیلئے یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے اور تبزیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنے صرف نمود و نمائش کے لیے اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے اپنی دولت مندی کی دھونس جبانے کے لیے پوری کوٹھی جو ہے کم کمہ بنی ہوئی ہے ہر جگہ پر ہر درد کی ہر پتے کے ساتھ بل لگا ہوا ہے معلوم ہو جگمک 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 ہو رہی ہے بڑے اندہ لباس سفید براغ پہنے ہوئے جو بیرے ہیں وہ کھانے نشے لیے ادھر 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 جا رہے ہیں یہ جو کچھ ہے اسراف اور اس کے بعد تبذیر تبذیر کے بارے میں تو فرمایا اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تصرفو لا تصرفو اسراف نہ کرو کلو و اشربو و لا تصرفو خواہو پیو اسراف نہ کرو لیکن تبذیر کے بارے میں فرما ان المبذرین کانو اخوان شیاطین یہ مبذر جو ہے یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں کیوں کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر آڑا رہا کیوں یہ کیوں تشبیل دی گئی پھر بعد کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حربت کے زمن میں الفاظ آئے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والبیس یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دسمان ہی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوہ کے ذریعے شیطان چاہتا ہی ہے اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دنوں کو پھاڑ دینا کلاس کانشنس پیدا کر دینا محرومین اور مترفین کے علیدہ کبکے ہو جائیں اور پھر لڑے گے ٹکرائیں گے اور یہی کام اس میں ہے جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے بانی کی طرح وہاں کوئی شوفر بھی ہے ان کا ڈرائیور کوئی پہرے دار بھی ہے کوئی خان سامہ بھی ہے اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے بوڑی ہو رہی ہے وہ ہاتھ ملے نہیں کر سکتا اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت کیا یہ اور میں بھائی ہیں یہ واس کہنے کی بات ہے یہ سب ڈھکوسلے ہیں یہ ہم بھائی ہیں میری بیٹی بوڑی ہو رہی ہے ہاتھ بھی لے نہیں کر سکتا اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح پہ رہی ہے یہ دل پھٹ گئے کے نہیں یہ طبقاتی شعور ابرہ کے نہیں عداوتا بغز اور دشمنی پیدا کر دی بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا جہیز اس من میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالقہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کا ذکر کر دی اسلام میں قطعا کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے حضرت فاطمہ کے جہز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضرت علی کا اور کون تھا وہاں اب حضور نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو مہر تو دینا ہوگا نا مہر تو لازم اور انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دی ہے اپنے کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو فقرائے صحابہ میں سے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی ان کے پاس تو کنگھر بھی نہیں تھا حجرہ بھی ایک انساری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو فرخصت کرا کے لیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی کہ جہاں زرہ تو ہے انہوں نے کھا قصر میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے جہاد کے لیے ہے وہ کوئی دولت تو نہیں ہے آپ نے فرمایا جو آؤ اسے بیچو یا گروی رکھو قرض لے کے آؤ لیکن مہتو دینا وہ گئے اپنی ذرہ لے کر بازار میں آواز لگائی حضرت عثمان نے خرید لیا تیس دینار یا درہم جو بھی ہے اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اور بعد میں پھر واپس کرنے اس وقت اگر ویسے ہی دیتے تیس دینار یا تیس درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے خودی ہے اس پر بوجھ پڑھتا کہ اس نے مجھے خیراتی ہے اس پر تو خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو میں نے ذرہ بیچی ہے پیسے لیے بعد میں واپس کر دی یہ آپ کی ذرہ واپس ہے وہ لاکہ حضور کے سامنے پیسے رکھ لیا گیا حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھیجوائے کہ فاطمہ کے لیے کوئی خوشبو کو تیاری کوئی اچھے کپڑے کو بنائے اور باقی سے وہ سامان بنا دیا ایک گدہ جس میں خجور کی چھال بھری ہوتی ہے دو تکھیے خجور کی چھال کی ایک مشکیزہ پاری لانے کے لیے کوئے سے ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی اس نے ایک دو بالوی سے برتن بس یہ ہے جہیز اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا مہر تو لڑکی کا حق ہے اسی کے گھر کا سامان بڑا دی اپنے پاس سے حضور نے ایک پیسے کی کوئی شہر نہیں دی اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لی جائے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کے نہیں حضرت عثمان کے گھر میں دو بیٹیاں نہیں ہیں حضور کی پہلی بیٹی تو خیر مکہ میں گئی تھی ابھی شاید وہی کا آغاف بھی نہ ہوا ہو میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو ہو سکتا ہے ملک کے لئے لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر شہر کا سامان موجود ہے سامان جگہ موجود ہے کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے تو یہ جہیز نہیں تھا یہ خالص ہندوانہ تصور ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہندووں میں لڑکی جو ہے بیٹی جو ہے وہ وارث نہیں ہے اسے وراست میں کوئی حصہ نہیں ملتا لہذا جب اسے گھر سے رخصت کرنا ہے تو دان دہیج یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے بلکہ راجبوتوں وغیرہ میں تو ہندووں کے در آپ کو معلوم ہونا چاہیے لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا ہے تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہو دس مربے ہیں تو دس مربے ہی جائیں گے چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے بس ان کا کوئی حق نہیں یہ اس اپنی فیوڈلیزم کو برطرہ رکھنے کے لیے ورنہ دس بارہ بچے ہو گیا تقصیم ہو گیا تو فیوڈلیزم تو ختم ہوگا ہندووں کے ہاتھ یہاں تھا کہ لڑکی کا تو اس خود سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا تو حق ہو اسلام نے حق دیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے وہاں فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو فریضت من اللہ اللہ کی طرف سے فرض ہے یہ لازم ہے وہاں فوت ہوگی وہاں کیا کہ کوئی ہے وراثت ہے اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا لہٰذا یہ ہندوانا تصور جو جہیز کا ہے ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جن تو جہود ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے لیکن بہرحال ہم نے جو اہد لیا تھا اور اس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو دکھایا نہ جائے تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے در پیدا نہ ہو لے پائے چھتی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خدبہ ہوتا ہے یہ خدبہ کس لیے ہوتا ہے رسم پوری کرنے کے لیے کوئی منتر جنتر ہے یہ خدبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین نصیحت وعص تعالیم اس کو نوٹ کیجئے اس زمانے میں نہ کالج نہ سکول نہ مدرسے نہ اخبار نہ کتابیں نہ رسالیں نہ آڈیو نہ ویڈیو نہ ٹی وی نہ کچھ نہ ریڈیو تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب وہاں حضور خطبہ دیتے تھے ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر خطبہ ایدین ریگولر باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں وہاں خطبہ دیتے تھے یہ خطبے کا مقصد تعلیم تلقین وعص نصیحت اب صحیح باہت ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جبکہ وہ ہماری سمجھ میں آئے گئے ورنہ تو رسم رہ گئی ہے رسمِ ازا روحِ بلالی درائی فلسفہ رہ گیا تلقینِ رضالی درائی تو رسمیں لیکن اس رسم کی جو کتاہی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا خطبہ جبہ ہوتا کہ نہیں عربی میں ہوتا ہے زبانِ یارِ من عربی ومن عربی نمیدانم ہمیں کیا پتا کیا پڑا جا رہا ہے لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعاظ کوئی نصیحت کوئی تقریر کرتے کہ نہیں کرتے کیوں کرتے تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی تلافی کسی درزے میں ہو جائے ما لا يُترَقُ قُلَّهُ لا يُترَقُ قُلَّهُ جو چیز بطرنام و کمال حاصل نہ کی جائے بلکل چھوڑ بھی نہ نہیں جائے کہ خطبے نکاح کا ترجمہ اور مفہوم تھوڑا سا بیان کیا جائے اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے یہ بیٹھ کے نہیں یہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہ کو سنانا مقصود ہے اور دولہ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا تقفہ نہیں یہ تو نصب ہے جو ہو رہی تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی خطبہ پڑھا جائے وہی مسلون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں احادیث ہیں اُن کا کوئی ترجمہ کوئی وضاحت کر دی جائے تو اب میں اس وقت ہوں وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے کہ خطبہ مسلونہ جو نکاح کا ہے وہ اب میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمن بهی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا حابی له ونشہدو ان لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ ونشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق من ہا زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تسالون بهی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ظروبکم ومن یتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیبا صدق اللہ الحصیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی وقال صلی اللہ علیہ وسلم نن رغب عن سنتی فلیس من نی وقال صلی اللہ علیہ وسلم آلنوہذا النکاح واجعلوہو فی المساجد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں آج اب وقت بہت کم رہ گیا ہے صرف ترجمہ کروں گا اس وقت اس خطبے کے تین حصے ہیں دو حصے مسنون ہیں تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے خطبہ جمعہ خطبہ عید کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے کہ گویا کہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام ہم کر رہے ہیں جبکہ وہ خطبہ محفل میں پڑھا گیا ترجمہ کیا ہے کل حمد کل سنہ اللہ کے لیے ہم بھی اسی کی سنہ اور حمد کرتے ہیں اسی سے مدد مانتے ہیں اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اسی پر ہمارا یقین ہے اسی پر ہمارا توقل ہے اسی کی پناہ ہم کلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے عامال کی برائیوں سے جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہمیں ہمیں شامل کرے اور جس کی گمراہی پر اس کی مہر لگ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ربنا لا تجعلنا منہم اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریف نہیں اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول یہ ہے ایمان و اسلام کا خلاصہ محفل میں پڑھا گیا سب کی طرف سے ایمان کی تازگی تجدید ایمان کی ہم نے گویا کہ اسلام کی تجدید کرتے ہیں اس کے بعد چار آیتیں حضور نے چنی ہے ایک سورہ آل عمران سے ایک سورہ نساء سے دو سورہ احضاب سے انتخاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بلیاب یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی تلقی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے بدلہ مل کر رہے گا اس کی تلقی اس کی تلقی تقویٰ ہی ہے در حقیقت جو ہمیں درست رکھ سکتا ہے ہمارے عمال کو اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے کہ کہیں کوئی قلط کام امسدہ ہو جائے اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعمیر ہو نکاح میں اس لیے یہ آیتیں لیں گئی جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لَمَسْجِدُ اُسِّسَ عَلَا تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِ وہ مسجد قبع جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی اسی طرح جس نکاح کی تاسیس اور تعمیر تقویٰ پر ہوئی اب میں ترجمی صرف کر سکتا ہوں اس وقت ورنہ یہ تو ایک ایک آیت جو ہے ایک ایک گھنٹے کا بیان چاہتی ہے اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گذرے مبادہ اسی لمحے موت کا ظالم بنجا آ کر تمہیں دموش لے دوسری آیت اے لوگو اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا آدم اور ہوا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا دیکھیں کس قدر مناسبت ہے آج پھر آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی اسی نشتے میں منسلک ہو رہا ہے ان سے بھی آگے نصر چلے گی آج جو سکس بلین ہیومن بیگز ہیں مین ان بیمن وہ کون ہیں سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں کے نہیں دیکھیں دوبارہ فرمایا مطق اللہ دیکھو دوبارہ سن لو اور نہ کتنکوہ استیار کرو جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو فقیر بھی مانتا ہے تو اللہ کے نام تر کہیں جھگڑے نہ چک رہے ہو کسی طریقہ تر آخر میں واسطہ تر اللہ کا واسطہ بھائی ہے اللہ کا نام مانو ٹھیک کرو جس کا واسطہ دینا ہے اس کے حکم پر عمل بھی تو کرو وَلَرْحَامُ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو قَتِ رَحْمِنَهُ سِلَى رَحْمِنِ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے دو آیتیں سورہ حساب اہل ایمان اللہ کا تقوی استیار کرو اور زبان سے وہی بات نکالو جس درست تو سیدھی ہو یہ بھی زبان کا تقوی ہو گیا ہے پہلے بولو پہلے تولو پھر بولو ایک ایک حرف کی جواب نہیں کرنی ہو بھی اللہ کے ہاں تم نے یہ بات کہہ دی تھی did you have the right to say it حق تھا تمہارا لہٰذا زبان کو پکڑو اور اگر دل میں تقوی اور زبان کنٹرول میں آگئی تو تمہارے سارے آمان اللہ درست کر دے گا اور پھر بھی اگر کوئی خطا ہو گئی غلط ہی ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم حضور کا خطبہ تو یہاں خطا ہو گیا اب حدیثیں آنطور پر دو پڑھی جاتی ہیں میں نے تین کر دی پہلی حدیث ان نکاح من سنتی شادی کی ترغیب ہے تجربت کے خلاف یہ جو بعض مذاہب میں ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ عالی روحانی زندگی ہے لا رغمانیت فلسلام فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہ چلو جائز راستے سے اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا ان نکاح من سنتی دوسری حدیث ہے من رغمان سنتی فلسلام جس کو میری سنت پسند نہیں ہے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں وہ نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سنت پوری زندگی میں حضور کے طرز عمل کی پیروی کا نام ہے سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں چھوٹیوں میں سب سے بڑی نوٹ کر لیجے میرے الفاظ داڑھی کی سنت ہے چھوٹی سنت ہے ان میں سب سے بڑی ہے یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو دہنہ پاؤ آگے آئے بایاں نہ آئے بعد میں بایاں آئے چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی ہے داڑھی کی سنت البتہ بڑی سنت کیا ہے حضور نے وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک دو کام کیے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال یہ ہے بڑی سنت سب سے بڑی سنت سب سے بڑی سنت جیسے آج کل آپ کہتے ہیں میکرو اکنومکس اور مایکرو اکنومکس تو میکرو سنت تو یہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال تیسری حدیث جو ہے جس پرابل ہوئی رہا ہے آللو حاضر نکاح واجعلوہو فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منعفت کیا کرو اب میں چاہتا ہوں کہ بس نکاح کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے ماں بین ایک معاہدہ ہے عیسائیوں میں آپ کو معلوم ہے لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے ہمارے ہاں پردہ ہے تو چاہے آپ نے لڑکی کے گھر جا کر نکاح کیا ہو لڑکی محفی میں تو نہیں ہوتی لہذا لڑکی کا ایک وکیل ہوتا ہے جو اجازت لے کر آتا ہے اور دو گواہ اس کے ہوتے ہیں کہ اس نے اجازت حاصل کر لی ہے واقعہ تک گویا کہ لڑکا اسالتاً حاضر ہے یہ عدالت ہے اس وقت عدالت کے سامنے معاہدہ ہو رہا ہے تو لڑکا اسالتاً موجود لڑکی وکالتاً موجود موجود ہے اس وقت پوٹنشلی اپنے وکیل کے ذریعے سے وکیل جو ہے اجازت دیتا ہے نکاح خان کو یا تو وہ خود ہی نکاح پڑھا دے ٹھیک ہے ورنہ وہ اجازت دیتا ہے کسی کو جو آثورٹی اس کے پاس ہے جو لے کر آیا ہے اجازت وہ کہتا ہے کسی کو اور وہ تجویز کرتا ہے پیش کش کرتا ہے لڑکا قبول کر دیتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ عزیزہ محمد عمران اب آپ پھڑے ہو جائیں and face the audience ادھر آجائیں عزیزہ محمد عمران اکرام والمحمد اکرام میں عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے وکیل اور چچا محمد مبشر کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں مہر بیس ہزار روپے مالیت کے تلائی زیورات کی شکل میں کل 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 اسی وقت ادا ہو جائے گا آپ نے قبول کیا قبول کیا الحمدللہ دوبارہ سن لیجئے محمد عمران اکرام والمحمد اکرام سپر ٹاؤن والٹن روڈ لاہور کینٹ میں نے عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے چچا اور وکیل محمد مبشر کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیا مہر بیس ہزار روپے مالیت کے تلائی زیورات کی شکل میں کل کا کل اسی وقت ادا ہو جائے گا آپ نے قبول کیا قبول کیا الحمدللہ بیٹھیں آپ دعا مانگ لیجئے الحمدللہ پر استقامت ادا ہوں اب ہمارے دنوں کو کج نہ ہونے دیں اللہم وَسَلِّ عَلَى عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيَّكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ مَحَمَّدٍ وَمَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُحْسَلِينَ وَعْلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعْلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَعَلَى امَعَا هُمّ يَائَرْحَمَ الْراحِمِ اللہم بارک فی حاد النکاح اللہم بارک فی حاد النکاح اللہم بارک فی حاد النکاح اے اللہ اس نکاح میں برکتیں سعادتیں دین اور دنیا کیا کہا فرما اللہمہ علف بین قلوبہما اللہمہ حبب بینہما اے لا اس نکاح کے جانبین کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا کر دیں اللہمہ وافق بینہما اے اللہ ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا کر دیں اللہمہ جعلہما مسلمین لکا ومن ذریتہما امتا مسلمت اللک پروردگار ان دونوں کو بھی اپنا فرمابردار بندہ اور بندی بنائے رکھ اور ان کی اولاد میں سے بھی فرمابردار بندے اور بندیاں اٹھائیے ربنا تقبل منا انکہ انتا السمیع العلیم وطب علینا انکہ انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وآلہی وآلہی وآصحابہی اجمعین برحمتک یا رحم الراحم